نمشکار السلام علیکم میرا نام رزوان خان ہے آج ہم بات کریں گے اہد نامہ کی بارے میں جی ہاں اہد نامہ ایک ایسی دعا ایک ایسے علمات ہے ایک ایسا وظیفہ ہے ایک ایسا کلمہ ہے ایک ایسا اس میں آزم سے بڑھ کریں میں آپ کو اس کے بارے میں نہیں بتا پاؤں گا کیونکہ اس کے اندر وہ طاقت ہے جو آپ کو کسی بھی جادو ٹونا ساپ بچو چور اچھک کے کیے کرائے سے آپ کو محفوظ رکھے گی جبکہ یہ اتنی بڑی طاقت رکھتی کہ آپ کو قبر میں ہونے والے عجاب سے بھی بچائے گی جی ہاں میں اس کے بارے میں اس لئے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کی اس کے بارے میں بہت سے ایسے عمل بتائے گئے ہیں طریقے بتائے گئے وظیفے بتائے گئے جن کو کرنے سے آدمی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے اور لوگوں نے اس کا فائدہ بھی اٹھایا ہے اور واقعی میں یہ ایک چھمت کار کی طرح ہی کام کرتی ہے یہ دعا میں اس کے بارے میں جتنا بتاؤں گا اتنا کم ہے لیکن میں آپ لوگوں کو کیبل وہی چیز بتاؤں گا جو آپ کی سمجھ میں آئے کے ٹھیک ہے اور کچھ لوگ مجھے بہت سے مجھے بہت سے مجھے بہت سے مجھے آپ کے پاس کپڑے نہیں کیا آپ جب دیکھو لال والے ٹی شٹ کے اوپر یا ہاری والے ٹی شٹ کے پر ویڈیو بناتے ہیں تو بھائی میں بہت گریب آدمی ہوں جو چاہاں جو ڈی کپڑے اچھے کاسے ہیں بس اسی کو پہنتا ہوں اور اسی کپڑوں پر اپنے ویڈیو بنانے کی کوشش کرتا ہوں ویڈیو بنانے کے لئے کپڑے نہیں دکھا جاتا ہے جو میں بتا رہا ہوں وہ عمل آپ لوگ کے کام کا ہے کی نہیں مجھے وہ زیادہ ایمپورٹیٹ رہتا ہے کپڑے زیادہ ایمپورٹیٹ نہیں رہتے جو ملتا ہے میں پہن لیتا ہوں جو ہے میرے پاس جیسا ٹھیک رہتی نہیں پھر بھی میں بنا کے آپ کے سامنے کتنا کچھ لیکھے آتے رہتا ہوں ویڈیو اور کوشش کرتا ہوں کہ میں نے دیکھئے تھوڑا سا میں نے داری وغیرہ بنائی یہ کلر وغیرہ کیا ہے پچھا سال پورا ہو گیا گھر والے کہتے ہیں کہ کوشش کرتے رہتا ہوں کہ میں آپ کو ٹھیک رکھوں لیکن اندرونی بیماری مجھے ٹھیک رہنے نہیں جیتی ہے اید نامہ بہت برکت والا ہے اور اس سے پڑھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی اس میں آزم سے کم نہیں ہے اور اس کا کوئی توڑ بھی نہیں ہے اللہ جتنی بھی کی جائے نا اگر تو کام ہے کیونکہ اللہ پاک نے بنائے اپنے مریدوں کے لیے بنائے اور جو یہ چیز ہے اس کو اقرار نامہ بھی کہتے ہیں اگر آپ اس کا استعمال کسی اچھے کام میں کریں گے تو چلیں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں اس کے بارے میں اس کے عمل کو جانتے ہیں کہ اس کا استعمال کرنے سے آپ کو فائدہ کیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے اس کے فائدہ بہت سارے یہ جو دعا ہے نا اس دعا کو جو بھی اس کتاب کو اس کتاب کو یا اس نقش کو لکھ کر کے اس کے نقش کو یا فریم کو اپنے گھر میں لگائے گا یا جو بھی اس کتابیس بنا کے گلے میں پہنے گا تو آپ کو پتا ہے جو سخت اس کو اپنے پاس رکھے گا اس کے گھر میں کبھی ساپ بچھو ڈادو ٹونا نظر بلا آسیب بھود پرید جین وغیرہ کبھی دروازے کے اندر آداخل نہیں ہو سکتے اس کے اندر اور اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کوئی اہدنامہ شخص اس اہدنامے کو پانی میں گھول کر کسی بیمار انسان کو اگر پلائے گا تو اس کے بیماریاں اس کے جسم سے کم ہونا صور ہو جائے گے اور وہ شخص دھرے دھرے ٹھیک ہو جائے گا کسی کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے پڑھنے میں من نہیں لگ رہا ہے کسی کا دل دماغ کنٹرول میں نہیں ہے گھبرات بیچے نہیں پریشانی سے لگا ہوا ہے بھاگ رہا ہے ان جنوں میں گرا ہوا ہے تو جو بھی اگر وہ چاہے اس کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتا اس کا پانی بنا کے پیے اس کو لکھنا زافران سے بات یا رکھنا زافران کے نٹس کا ہی پانی پینا ہے آپ کسی پرنٹ آؤٹ والے پیپر کو ڈال مات دینا اس کی کلنا چھوٹیں گے تو اس کا کیمیکل ہوگا تو اس کو بینا بہت ہی فائدہ ہوگا زہر میں اور آپ کے ذل دماغ میں صلیر کے پر اس کا آپ کو بہت زیادہ اس کے مطلب میں بتا سکتا ہوں کہ بہت کام کے چیز ہیں اور جب پتا ہے کہ حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ کسی بھی جناتے کو پر کسی بھی طرح کسی آئی کسی اور چیز یا کوئی آیت سے کلیمہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا کرنے سے آیت یا کلیمہ کی بیت بھی ہوتی ہے اگر کوئی آیت کو لکھنا چاہتا ہے تو اس کے جناتے کے پر ماتھیس یا انگلیوں سے جناتے کے اوپر لکھ سکتا ہے سینے پر آیت کلمہ لکھ سکتے ہیں ایسا کرنے سے قبر میں برکت ہوتی ہے حدیث شریف میں فرما کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم آپ اہد نامہ ہی آپ اس کے سینے پر مردے کے جو قبر میں جا رہا ہے تو وہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گناہ معاف ہو جائے اور قبر میں اس کو گناہ سے بچا جائے گا اس میں بہت بڑی فزیلت ہے بہت بڑی طاقت رکھتی ہے دعا یہ دعا ایسی ہے کہ اس کو پڑھنے سے آپ کو بھوٹ پر جادو تونا بچھو اگر آپ کی گھر میں نہیں آئیں گے اپنے پاس رکھے سونے سے بھی آپ کے آس پاس بھی نہیں آئیں گے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ چلو سو رکھنا لیکن اگر آپ اس کو یاد کر لونا تو زیادہ فائدہ ہوگا اور نہیں تو کم سے کم رات میں سات مرتبے پڑھ کر سو جائیں اہد نامہ پڑھنے کے بعد آپ کو ساتھ تالی وزانی جہاں کا تالیوں کے آواز جائے گی وہاں تک بھی ساپ بچھو وغیرہ نہیں آئیں گے جانور چور چکے نہیں آئیں گے کوئی جادو تونا کوئی آسے پوش ہے بھلا جو آماواز پولیما یا گرہن ڈیوالی گھولی میں گھومتی وہ بھی آپ کے آس پاس کی آگیا اور نظر سے بھلا سے آپ محفوظ ہوگا آپ کسی کو نظر ہوگا تو بھی آپ اس کو پڑھ کے پھوک ہوگے اہد نامہ ہی آپ پڑھ کے پھوک دوکے تو بھی وہ ٹھیک ہو جائے گا یا پھر آپ اہد نامہ کسی نقص پر لکھ کے اسے گلے میں باندھو کہ تو بھی وہ بھلا اچھا ہو جائے گا سب سے بڑی بات ہے کہ نقص بنانے کا طریقہ کبھی بھی بنائے دن رات کبھی بنائے لیکن زافران سے لکھے انار کی لکھڑی لے کے ڈوبا ڈوبا کے لکھے کہ بابا پہنے کا پاک نہ پاک کچھ نہیں پہنو گلے میں ڈالو بھول جاؤ اسے اتارنا دھونا کچھ اچھے پلاسٹک میں لپنے تاکہ وہ خراب نہیں ہو تو ایسا کرنے سے آپ کو اہد نامہ آپ کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اہد نامہ بہت زیادہ کام کرتا ہے چمتکار سے بھی زیادہ کام کرتا ہے اور یہ دعائیں قرآن کریم کی ایسی ایسی دعائیں ہیں جن کا استعمال کرنے سے ہم اپنے جیوان میں ہونے والی پریشانیاں دھوک تکلیپیں بیماری وغیرہ جادو ٹونے آسرپ کیا کریں اور سب سے بڑی بات ہے یہ اہد نامہ سے دشمن کا مو بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ آپ استعمال کرو گے تو یقین ہو جب یہ اتنی بڑی پرانے کریم کی طاقت ہے آیت ہے سورے دعائیں ہیں تو آپ اس کو پڑھتے کیوں نہیں کیونکہ آپ کو اس کا فائدہ کر چاہیے تو آپ کو اس کو پڑھنا ہی پڑے گا چلی اہد نامہ آپ کے گھر کی حفاظت ضرور کرے گا اور اس کے اندر چاندی کا بھی اہد نامہ نقش ملتا ہے اگر آپ کو کہیں ریڈی میٹ اگر یہ نقش مل جائے تو بھی آپ اس کو اپنے دروازے پر لگا سکتے ہیں یا اپنے گھر کے اندر لگ سکتے ہیں یا آپ اپنے گلے میں پہن سکتے ہیں لیکن کوشش کریں اس کے کناری آپ کو چوبے نہیں اور نہیں تو آپ کم سے کم اس اہد نامے کے نقش کو آپ اپنے گھر میں ہی لٹکا دے دروازے کے پر تو بھی گھر میں اگر آپ لوگ کو میرا ویڈیو اچھا لگتا ہے تو اس کو لائک سبکرائب اور شیئر ضرور کرنا ایسے رہا سمیں عملیات ٹونے ٹوٹ کے سادھنا ہے وزیفے ویڈی ویڈان اور چمتکاری پلیوگ میں آپ لوگ کا سامنے لاتے رہوں گا میری کتاب جیوانیا تا ہے کہ رہا سمیں کھو سمپن پستک جو نکلی ہے وہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ کسٹمبروں تک پہنچانے کے لئے اور چمتکاری چور بھی دیا وہ شبہ مہاراست کے پاس موجود ہے وہاں سے کھڑی سکتے جب تک کے لئے نمشکار رہا پیس